ایک زمانہ تھا جب یہ سارا زور لگاتے تھے کہ امام نورانی کے کفر پر کسی طرح لوگوں کو تیار کیا جائے حضرت کی تو ساری عمر ہی نکاموں میں گزری ہے کفر اسلام کو انہوں نے گھر کی لونڈی بنا کر رکھا ہوا ہے نہ کوئی قوائد نہ کوئی اصول اپنے مند میں جو آیا وہ اسلام کا اصول ہے ہماری ایک جماعت ہوا کرتی تھی مرہومہ جمعیت علماء پاکستان یہاں تک لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کر کے تیار کرتے تھے کہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ امام نورانی معزلہ کافر ہیں اور ان کو کفر پر نام ماننے سے پھر آلہ حضرت کو معزلہ ماننا پڑے گا میرے والد حضرت فیر سید محمود شاہ محدث تھے آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم معسس ناظرین اکرام آج کل جناب حجاج الاسلام سابقہ حجد الاسلام جناب عرفان شاہ صاحب برطانیہ کی عوام کو پوری عبوطاب سے کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہاں کی عوام اہل سنت کو امام جلالی کے کفر پر تیار کیا جائے جگہ جگہ وہ کنونشن رکھ کے اور وہ خفیہ پوشیدہ کنونشن رکھتے ہیں لائیو بیانات نہیں چلاتے پتہ ہے کہ ان کی گریفت ہو جاتی ہے اور جوٹ بول بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ایک اہل سنت کے عظیم قائد اور لیڈر کے بارے میں آج وہی کچھ کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں امام نورانی علیہ الرحمہ کی خلاف کیا کرتے تھے آج لوگ جناب عرفان شاہ کی تقریریں سن کر سمجھے بیٹھے ہیں کہ شاید بڑا درد دل سے عقید اہل سنت کی خدمت کر رہے ہیں آج ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایسا ہی درد دل خود ساختہ درد دل اور اہل سنت میں فساد پیدا کرنے والا ایسا ہی انداز ایک وقت میں انہوں نے امام نورانی علیہ الرحمہ کے خلاف قائم کیا ایک زمانہ تھا جب یہ سارا زور لگاتے تھے کہ امام نورانی کے کفر پر کسی طرح لوگوں کو تیار کیا جائے تو حضرت کی تو ساری عمر ہی نکاموں میں گزری ہے جس چیز کو چاہیں اسلام قرار دیں جس چیز کو چاہیں کفر کے پلڑے میں ڈال دیں کفر اسلام کو انہوں نے گھر کی لونڈی بنا کر رکھا ہوا ہے نہ کوئی قوائد نہ کوئی اصول اپنے من میں جو آیا وہ اسلام کا اصول ہے انہی کے سٹیج پر انہی کی کانفرنس میں انہی کے بڑے بھائی جناب محفوظ شاہ صاحب نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ تمام انبیاء سے بڑا دیا اور اس پر میں نے مکمل ریکارڈ فراہم کیا اور قرآن و سنت سے مکمل دلائل پیش کیے کسی صورت بھی ان کے کول کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی اور نہ وہ آج تک کوئی تعویل پیش کر سکے اتنے سری کفر پر جناب رفان شاہ وہاں بھی داد دے رہے تھے وہاں بھی بڑے خوش تھے اور آج تک ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں کانفرنسیں کرتے ہیں سارے نظام چلا رہے ہیں کبھی ان کو وہاں کفر نہیں آن نظر آتا اپنے بھائی کی اصلاح کرنا ان کے لیے کوئی مقصد ہی نہیں ہے جو ان کے سٹیج پر اس سٹیج بھی وہ جس کو مرکزی جماعت اہل سنت قرار دیا گیا کہ یہاں سے اہل سنت کے حقیقی اقاعد کی ترجمانی ہوگی یہ حقیقی اقاعد تھے جس کی ترجمانی ہو رہی تھی خیر ان کا اپنا ذوق جس کفر پر چاہیں خموشی اختیار کریں یہ ان کی مرضی ہے لیکن جہاں کفر ہی نہ بنتا ہو اور وہاں اتنا زور لگانا اتنا عوام کو قائل کرنا کہ کسی طرح میری مان لو اور سارا جہاں اس کفر کا قائل ہو جائے یہ آج عوام اہل سنت کو دیکھنا چاہیے یہ ریکارڈ سارا حاضر ہے جس سمانے میں آڈیو کیسٹیں ریکارڈ کرتی تھیں مواد یہ اس سمانے کی تقریر ہے یہ سنیں ایک دفعہ سن لو بھائی جو حضور کے دشمنوں سے دوستی رکھے وہ مومن ہے یہ چھت والے بھی بولو سارے وہ مومن ہے نہیں کون ہے پھر جو مومن نہیں ہے وہ کون ہے بولو مَنْ يَتَبَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ کہ جو یہودیوں سے کافروں سے دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے میرا فیصلہ نہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جو کافروں سے دوستی رکھتا ہے جو یہودیوں سے دوستی رکھتا ہے جو منافقوں سے دوستی رکھتا ہے جو بجمذبوں سے دوستی رکھتا ہے یہ اللہ کا اعلان ہے وہ انہی میں سے ہے وہ کیا ہے انہی میں سے ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور سن لیں ہماری ایک جماعت ہوا کرتی تھی مرہومہ جمعیت علماء پاکستان اس نے پہلے فضل الرحمان سے معاہدہ کیا فضل الرحمان سے معاہدہ کیا اور پتہ کیا لکھا ان کے مرکزی سیکٹی اطلاعات نے اسلامی جمہوری مہارچند ضروری باتیں کے عنوان سے نوائے وقت نے ایک مضمون لکھا جس کے اندر اس نے لکھا کہ پاکستان کی نوے فیصد آبادی سنی حنفی ہے جس کا تعلق جے یو پی اور جے یو آئی سے ہے نوے فیصد سنی حنفی آبادی کا تعلق ہے فضل الرحمان اور نورانی صاحب سے چالیس فیصد چالیس فیصد سنی حنفیوں کو کیا قرار دیا سمجھائیے آپ کو یہ نہیں جو بندی کیا قرار دیا یعنی جو بندیوں کو سنی حنفی قرار دیا یہ مضمونوں نے لکھا اور لوگ کہتے ہیں ایمان کی کیا ضرورت ہے جی ایمان کی کیا ضرورت ہے ایمان کیا کرنے ایمان کی کیا ضرورت ہے وہ پھر غیر اکلوڑ جہور کے دشمنوں سے مل ملکات رکھتے ہیں ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھاتے ہیں اور ان کے ساتھ مول کے کرتے ہیں ان کے ساتھ کھویا لگاتے ہیں وہ ایساہ سے کہنا کا انکار کرتے ہیں کیونکہ مول کا کرنا یہ محبت کی آرامت ہے اور وہ مولیں ہو ہی نہیں سکتا جو حضور کے دشمن سے محبت رکھے حضور کے دشمن سے محبت رکھے والا مولیں مولیں ہو سکتا ہے لیڈر ہو سکتا ہے چودری ہو سکتا ہے نوام ہو سکتا ہے راجہ ہو سکتا ہے ماراجہ ہو سکتا ہے امیروں بدین ہو سکتا ہے پر کملی ہوگے اگر دشمن تک کو افتیت لے مانا نہیں ہو سکتا تو مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن ہم تو بڑا مولوی انہوں کو ہوگے مفتی ہوں گے قادی ہوں گے آپ مومن نہیں مومن 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 تو پھر کہ انہوں نے ثابت کی ہیں دیورنیوں کی میں آپ سے یہ مسئلہ حد کرنا چاہتا ہوں اللہ عبدالبو فضل امام بخاری رامت اللہ علیہ وہ حدیث لے آیا ہے اگر کوئی آدمی کسی کو کافر قرار دے حضرات توجہ کریں گے یہ نگڑا اصولی مسئلہ پیش کر رہا ہوں اگر کوئی مسلم کسی کو کافر قرار دے اور جسے وہ کافر قرار دیتا ہے وہ کافر ہونے کا مستحق نہیں ہے یعنی وہ مسلمان ہے تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ کفر لوٹ کر اسی پیاتا ہے جس نے کسی غیر مستحق کو کافر کہا بات سمجھ لی آپ امام بخاری رامت اللہ علیہ آلہ دول مفرد میں انہوں نے اور کئی بے شمال کتابوں میں اس کی تخریج ہو چکی حدیث پاک موجود ہے میں صرف ایک حوالے کے طور پر آپ سے بات کر رہا ہوں متعدد شعبی اس حدیث کے رابی دوسرا مطلع شرع شخصہ میں علامہ قادیہ یاد نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو لانت کرے اور جس پہ لانت کر رہا ہے وہ لانت کا مستحق نہیں ہے وہ لانت آسمان پہ زمین پہ شمال میں جلوب میں مشرق میں مغرب میں ہر جگہ پیش کی جاتی ہے تو وہ خود بگار کے کہتی ہے میرا تو تو مستحق کی نہیں پرشتہ پوچھتا ہے یہ لانت کدھر جائے اللہ فرماتے ہیں پھر اسی پہ لٹا دو جس نے کی ہے کیونکہ اس کا مستحق تو وہ تھا نہیں جس کی طرف اس نے لانت کو منصوب کیا کفر بھی اسی پہ آتا ہے کس نے کسی کو کافر کہا اور لانت پہ اس پہ آئے گی اگر مستحق نہیں کس نے کسی پہ لانت کی یہ اصول میں نے اختصار کے ساتھ علماء کے خطوط میں پیش کی آئے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بطولے نورانی میاں اور ان کے ہماری جو ابھی ملی اکیتی کنسل میں آئے ہیں اور انہوں نے شیعوں کو مسلمان کرا دیا انہوں نے بابیوں کو اسلام کا سٹیٹ کر دیا تو اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث کی مبارکہ کی روشنی میں اگر نورانی میاں کے ملدی یہ مسلمان ہے تو یہ حدیث کیتی ہے درالہ حضرت مسلمان نہیں ہے پھر صدرالفادل مسلمان نہیں ہے صدرالشریعہ مسلمان نہیں ہے پھر صییتیہ والبرکات مسلمان نہیں ہے جو دولہوں نے مسلمانوں کو کافر دیا تھا تو یہ شاہ صاحب کا انداز تھا امام نورانی کے کفر کو یہاں تک بیان کرتے تھے کہ اگر ان کو کافر نہ مانے تو پھر صدرالفادل اور اعلیٰ حضرت کو کافر ماننا پڑے گا یہاں تک لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کر کے تیار کرتے تھے کہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ امام نورانی مازلہ کافر ہیں اور ان کو کفر پر نہ ماننے تو پھر اعلیٰ حضرت کو مازلہ ماننا پڑے گا کہاں تک واردات کی انہوں نے گل کھلائے کہاں تک یہ وارداتیں کرتے رہے لیکن آج ان سے پوچھا جائے کہ کل تک آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا کیا مقاصد تھے آپ کے جن ایک مقاصد کی بنیاد پر قائد ملید اسلامیہ اسلام کے عظیم سپوت امام نورانی علیہ رحمہ کو کافر قرار دیا تھا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور بڑا عرصہ انہوں نے اس نظریہ کا پرچار کیا جگہ جگہ تقریریں کیا جگہ جگہ جا کر لوگوں کو قائل کیا اور آج کہتے پھرتے ہیں میری ڈیوٹی ہی امام نورانی نے لگائی ہوئی ہے آپ یہ ثابت کریں آپ نے ایسا کیوں کیا تھا کس منیاد پر یہ سارے گل کھلائے تھے کیا وہی بات ہے جو آج اہل سنت کے دشمن کرتے ہیں جو ٹنچ باتوی کرتا ہے کہ اس مندے کی کیا حصیت یہ ایک وقت تک امام نورانی کو کافر کہتا رہا پھر جب مرکزی جماعت اہل سنت کا عہدہ ملہ ایک عہدے کی منیاد پر کفر کا فتوہ واپس ہو گیا اس لیے دشمن تو یہاں تک باتیں سناتے ہیں اور ان ساری باتوں کا آج کہ شاہ صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے لہذا یہ ریکارڈ ہم نے فراہم کیا ہم اپیل کرتے ہیں کہ عوام اس نظریے پر کوئی دیان نہ دیں عوام اہل سنت برطانیہ کو گمراہ کرنے کے لیے شاہ صاحب ایڈی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں آج جو لوگ شاہ صاحب کے دامی تصویر میں آ چکے ہیں ان لوگوں سے بھی سوال ہے کہ کل تک جو امام نورانی کو کافر کہتا رہا اس کا بھی جب پوچھیں ان سے تو کیا جواب ملے گا کیا جواب دیں گے شاہ صاحب کے آخر کیوں ان کو کافر قرار دیا امام جلالی کے اتنے ہی قصور ہے کہ آج امام نورانی کے ذمہ داریاں وہ سنبھالے ہوئے ہیں جو ڈیوٹیاں امام نورانی دے رہے تھے وہی ڈیوٹیاں آج امام جلالی دے رہے ہیں اہل سنت کی خدمت کے لیے اور جو تیر امام نورانی پر برس رہے تھے آج انہی کمین گاہوں سے امام جلالی پر بھی تیر برس رہے ہیں ہمیں کوئی تاجب نہیں ہے ہمیں تو حیرانگی ہے اور خوشی بھی ہے کہ امام نورانی کے سارے سیرت ثابت ہو رہی ہے اور وہی دشمن جو کل امام نورانی کے دشمن تھے آج امام جلالی کے دشمن بنے ہوئے ہیں شاہ صاحب کو ان ساری باتوں کا جواب دینا ہوگا شاہ صاحب جب چاہیں کسی کو کافر قرار دیں جب چاہیں تو جو کفر پر مر چکے ہیں ان کو بھی مومن قرار دیں ایک وہ بھی دور ہے شاہ صاحب گستاخ صحابہ محمود شاہ ہزاروی کو منادروں میں کافر ثابت کر رہے تھے اور ان دی ریکارڈ ساری باتیں ہیں سارا جہان اس کا گواہ ہے اور ایک وہ بھی دور آیا اسی شاہ صاحب کے بقول کفر پر مرے ہوئے بندے اور جو قبر میں پہنچ چکا اسی کے دربار پر جا کر اسی کے جبے لے کر اسی کی تائیدیں کرتے پھرتے ہیں اس لیے عوام کسی مخالطے میں نہ آئیں جس بندے نے امام نورانی کو معاف نہ کیا اس بندے سے کیا توقعات رکھیں یہ سب خواہشات کے پجاری ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے کوئی اہل سنت کے قواعد پر نہیں چلتے اپنے من کے یہ غلام ہیں جب ان کا دل حسد اور بہت سے بڑھ جاتا ہے پھر کفر سے نیچے بریک ہی نہیں لگاتے آج اگر یہ ثابت کرنا ہے تو پہلے بتائیں امام نورانی کفر پر تھے یہ اسلام پر تھے پھر ان سے اگلے بات ہوگی خانقہ محبوب عباد شریف کوئی مجنونوں کی خانقہ نہیں ہے دیوانوں کی خانقہ نہیں ہے یہ محدثین کی خانقہ میرے والد میرے والد میرے والد حضرت فیل سید محمود شاہ محدث تھے حضرت فیل سید محمود شاہ محدث تھے والد صاحب کیا ہیں محدث ہیں محدث ہیں محدث ہیں آپ کا والد تو علیہ تو بات کرتے ہیں صحابہ کو جنمی کہتے ہیں ہم اسے کیا سمجھتی ہیں میرے والد حضرت فیل سید محمود شاہ محدث تھے آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہلے سنت و جماعت سے خارج ہیں میرے والد حضرت فیل سید محمود شاہ محدث تھے آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے عقیدوں کی روشنی میں آپ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں میرے والد حضرت پیر سید محمود شاہ محدث تھے لوگ یہ سوچتے ہوں گے عرفان شاہ اور مہیدین شاہ کیسے کٹھے ہو گئے ہیں بھئی ہم جدا کب تھے تم نے جدا کر رکھا تھا آج دیکھو فاطمہ کے بچے ایک ہو گئے ہیں اور تم نہیں بھائی آپس میں لڑ جائیں تو وہ کوئی جدا ہیں بھائی 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 آپس میں لڑ جائیں تو وہ کوئی جدا ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی کسی طرح کسی موقع پر سیاست معاویہ زندہ باب کا نعرہ نہیں لگانے والے ہیں معاویہ کی سیاست کوئی یہ کہے کہ سیاست معاویہ زندہ باب کا نعرہ لگے گا تو ہماری رگوں میں علی کا خون ہے آپ کو اپنی جگہ پر بیٹھے ناراں سے بیٹھا ہم بلکل رہا ہوں آپ کے ساب دادا ساب کو تعریف نیاتی کہ مناظرہ کہتے کسی ہیں سمجھائی آپ کے کھے ہوں گے کیا آپ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں ساں گوشی دی بیٹھو آپ ہمارے پیر ہیں ہمارے فلان ہیں آپ کے پیر ہیں وہ سابہ کو جنمی کہہ رہے ہیں تو ہمارے نزدیک تو وہ جنمی ہیں جو سابہ کو جنمی کہے آپ کا ہوگا بیر آپ سے اپنے سار پر بیٹھا ہے تو ہمارے نزدیک تو وہ جنمی ہیں جو سابہ کو جنمی کہے آپ کا ہوگا بیر آپ سے اپنے سار پر بیٹھا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے سابہ کو جنمی سمجھے گا ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہم کیسے مسلمان سمجھے اسے مسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے سابہ کرام کے بارے میں غلط بات کر رہا تو کافر ہے وہ اس کو تو حد لگ نہیں چاہیے اور آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو جرمی مانتے تو پھر کس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں خدا کے لئے بولو اگر آپ میں حمت ہے توفیق ہے آپ کو اور آپ کو کچھ آتا ہے تو مناظرہ کی بیارت بولو مناظرہ کی تعریف علم مناظرہ کی روشنی میں کیا ہے وہ لوگا میں نے ارز کرتا ہی نا کہ دو مصلقوں میں دو مصلقوں میں فروعی اختلاف ہم مصلقوں کا کیا مطلب ہے کہاں یہ تعریف لکھی ہے یہ کس نے لکھا ہے میں ارز کرتا ہوں کہ طبرہ والد صاحب کی محدت صاحب آپ کے والد صاحب کیا ہے محددس ہیں اہل سنت کی بات کرو اہل سنت کی بات کرو آپkte والد تو الگ بات کرتا ہے صاحبا کو جرمی کہتے ہیں ہم اسے کیا سمجھتی ہیں آپ کی موجودگی میں آپ کی موجودگی میں مراسی کے بیٹے مراسی کے بیٹے مراسی کے بیٹے یہ دعویٰ کیا ہے میں چیلنج کرتا ہوں تمام میرے سنت کو ملا کیا ہے مر بھی کیا ہے وہ کیسٹ ہمارے پاس پہنچی اس کتے کو ہمارے سامنے کیجی اس کتے کو ہمارے سامنے کیجی کون ہے وہ کنجر تیس نے یہ دعویٰ کی حلائی ہے جب آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ کو علم مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کیجی حضرت شاہ صاحب اس درگاہِ علیہ کے سجادہ نشیر ایک ممتاز علمی شخصیتیں روحانی شخصیتیں اور ذاتی طور پر میں ان کی علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں میں آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کیا علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو اتاق قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری اشاری رکھیں اور آپ معتقدات اہلِ سنت کی روشنی میں بات کریں کیوں کہ اگر آپ اپنے صرف والد صاحب کے اقوال کے پابند ہیں تو ہم آپ سے بات نہیں کریں گے اس لیے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں یہی ہمارا دعویٰ تھا آپ کے پاس پہنچا ہے پڑھ لیں کہ ہم نے کہا آپ اور آپ کے والد صاحب اپنے اقیدوں کی روشنی میں آپ اہلِ سنت و جماعت سے خارج ہیں